جیشری رادھے پجیشری صدگردہ بھگوان کے چرنوں میں پرنام آج پجیشری رادھا بابا کہتے ہیں کہ پریہ پریتم کے روپ ساغر میں من کو ڈبو دیں من کو اسی سوندر سمدر میں سروتھا مل کر ایک ہو جانے دیں پھر یہ سنسار نہیں دکھے گا کہ اول پربھو ہی دکھائی دیں گے آپ کی جلن صدا کے لئے شانت ہو جائے گی یہی کرنا ہے اور یہی کرنا چاہیے شری گوپیاں جی ادھاو سے کہتی ہیں کہ ناہین ریو ہیے میں ٹھور نند نندن اچھت کیسے آنیے ار اور چلت چتوت دیو سجاگت سپن سووت رات ہردے سے وہ شام مورتی چھننا ات ات جات اس پد کے آدھار پر ایسی بھاونا کیجئے کہ سچمچ سامنے ادھاو لیلا ہو رہی ہے تثہ ایک پریم رس نمگنا برج سندری کہہ رہی ہے ادھاو کیا کروں تمہاری بات ٹھیک ہے پر ہردے میں جگہ نہیں دوسری وستو کو دوسری چرچہ کو کہاں رکھوں ہردے کو تم دیکھ لو اس میں تو کیول شام سندر ہی شام سندر بھرے ہیں میں چاہوں تو بھی کیا کروں جبکہ جگہ ہی نہیں بچ رہی ہے ادھاو تمہیں بتاؤ پریتم پران ناتھ شام سندر کو چھوڑ کر ان کے جگہ کسی دوسرے کو کیسے بٹھاؤں میرے شام سندر نے میرے ہردے کو چاروں اور سے گھیر کر چھا لیا ہے ان کے رہتے ہردے میں دوسرے کو کیسے بٹھاؤں نہیں نہیں ادھاو اسمبھو ہے پران بھلے ہی چلے جائیں پر اب اس ہردے میں دوسرے کا پرویش نہیں ہو سکتا یہاں تو بس نتے نیرنتر شام سندر ہی رہیں گے ادھاو تمہیں وشواس نہیں ہوگا وہے مورتی پیارے شام سندر کی مورتی کبھی ایک چھن کے لیے بھی ہردے سے نہیں ہٹتی میں چلتی ہوں اس سمیہ بھی شام سندر کی چھوی میرے ہردے میں رہتی ہے میں جس چھن اپنی درشتی کو باہر کسی پدارت کی اور لے جاتی ہوں تو دیکھتی ہوں وہاں بھی شام سندر کی چھوی ہے ہردے میں بھی باہر بھی کیول شام سندر ہی دیکھتے ہیں دن بھر جب تک جاگتی رہتی ہوں تب تک شام سندر ایک ماتر شام سندر ہی نجروں کے سامنے رہتے ہیں رات میں جس چھن سونے کی چیشٹا کرتی ہوں آنکھیں موندتی ہوں اس سمیہ بھی شام سندر کا ترچھی چتون یکت مخارویند سامنے رہتا ہے سپنا دیکھتی ہوں شام سندر آئے ہیں میرے سامنے کھڑے ہیں میری اور ترچھی چتون سے دیکھ رہے ہیں میں پکڑنے کے لئے دوڑتی ہوں وہ پیچھے ہٹنے لگ جاتے ہیں میں سہم جاتی ہوں وہ بھی کھڑے ہو جاتے ہیں پھر پکڑنے کے لئے دوڑتی ہوں پھر بھاگنے لگتے ہیں اس پرکار ان کو نہ پکڑ پانے پر جب میں رونے لگتی ہوں تب بس ہستے ہوئے آ کر مجھے ہردے سے لگا لیتے ہیں آنکھیں کھل جاتی ہیں میں دیکھتی ہوں ویچار کرتی ہوں کہ سوپن تھا پر پھر سامنے دیکھتی ہوں نہیں نہیں وہ تو سامنے کھڑے ہیں اس پرکار اُدھو ایک چھن کے لئے بھی شام سندر کی وہ گھونگرالی الکاولی چھوی میرے من سے نہیں ہٹتی اُدھو ایک چھن کے لئے بھی پیارے شام سندر کے سیوا اور کوئی وستو نظر ہی نہیں آتی یہ دیکھو شام یہ دیکھو شام یہ ہی تو ہے میرے جیون پرام اُدھو ناراج مت ہونا تم شام سندر کے پیارے سکھا ہو تمہاری بات میں نہیں سن پا رہی ہوں پر نے سننے کے لئے لاچار ہو گئی ہوں اُدھو کوئی اُپائے نہیں رہ گیا ہے اُدھو نے جانے شام سندر نے تمہیں کیا سکھا کر بھیجا ہے یا تم اپنے من سے ہی اس یوگ کی بات سنا رہے ہو پر کچھ بھی ہو تم ہی سوچو ہم گاؤں کی گوالی نے یوگ لے کر کیا کریں گے سچمست تم بھولتے ہو تم تھگے گئے ہو ارے تم جس شام سندر کی بات سنا رہے ہو اس کے ہردے کی بات تم نہیں جانتے تم کہتے ہو شام سندر سرویشور ہے سمست سنسار کے ایک ماتر سوامی ہے تمہیں پتا نہیں وہی سرویشور وہی اکھل برمانڈ نائک اپنے آپ کو برج میں آ کر بھول گیا تمہیں ایک دن کی بات سناتی ہوں تم چکت رہ جاؤ گے وشواس کرو ادھو وہ میرے پریتم پراننات ہیں میرا سب کچھ ان کا ہے اور ان کا سب کچھ میرا ہے تمہیں سناتی ہوں مطورہ جانے کے کچھ ہی دنوں پہلے میں ان سے روٹ گئی تھی شام سندر کے سخا میں دیکھنا چاہتی تھی اس دن ہردہ کھول کر دیکھنا چاہتی تھی میرے پریتم مجھے کتنا پیار کرتے ہیں آنکھوں کے سامنے شام سندر تھے اور میں مو فیر کر بیٹھ گئی وہ آئے بڑے پریم سے میرے ہاتھوں کو پکڑ کر بولے پریتمیں اپراد چھما کرنا میں دیر سے آیا تم میری پرتکشاہ میں بیاکل تھی پر کیا کروں تمہارا دھیان کرتے کرتے میں بھول گیا تھا کہ میں تم سے دور ہوں میں تمہیں پاس ہی انبھاو کر رہا تھا سب کچھ بھول کر تمہیں ہی دیکھ رہا تھا وشواش کرو میری پرانیشوری میرے ہردے میں تمہارے سیوا اور کسی کے لیے تل بھر بھی جگہ نہیں ہے تم میرا جیون ہو تم میرے پران ہو پریے ادھو اب بولا نہیں جاتا کنٹ بھر آیا ہے اب آگے تمہیں اس دن کی بات نہیں سنا پاؤں گی میرے پیارے شام سندر کی اس دن کی جھانکی اس دن کی لیلا تمہیں آگے نہیں سنا سکوں گی چاہنے پر بھی تمہیں نہیں سنا سکوں گی ناراج مت ہونا سننے پر بھی تم سمجھ نہیں سکو گی ادھو ادھو بس بس اتنا ہی کہتی ہوں کہ تم تھگے گئے ہو میرے پریتم کے ہدے کی بات پردے کا رہ سے تم نہیں جان سکے تمہارے سرویشور کے ہردے میں کیا کیا ہے وہ اسے نہیں جانتے ادھو ان کا ہردے ادھو ان کا ہردے اوہ کیا بتاؤں وہ تو میرے پاس ہے یہ ہے دیکھو دیکھ سکو تو دیکھو تمہارا سرویشور یہاں میرے ہردے میں کیا کر رہا ہے پر تم ابھی نہیں دیکھ سکو گے جانے دو ادھو ہم گواری گوالینوں کو مرنے دو شام سندر کا نام لے لے کر مر جانے دو ادھو ادھو تم بھولتے ہو لوک لاج کو کلکان کو یش اپیش کو تو آج سے بہت پہلے میں جلا چکی ہوں سب کو بھسم کر چکی ہوں وہ سب کے سب نی جانے کبھی کے جل کر خاک ہو گئے ہیں اور بہ گئے ہیں اس اجسر اشرو دھارا میں شام سندر کے پریم کی پربل رس دھارا میں ان کی گند بھی نہیں بچ رہی ہے ادھو یدی تم دیکھ سکتے ہو تو دیکھ لو کہ میرے ہردے میں کیا بھرا ہے پیارے سکھا شام سندر کے سکھا کے ناتے تم میرے بھی سکھا ہو پر سکھا کیا کروں تمہاری آنکھیں وہاں پہنچ نہیں رہی ہیں دیکھو میرے شریر کے سوکھے ڈھانچے کے بھیتر درشتی لے جاؤ وہاں دیکھو دیکھو کیول شام سندر کا پریم سمدر لہرہ رہا ہے ترنگ پر ترنگ اٹھ رہی ہے ان میں میں ہوں اور شام سندر ہیں دونوں ہی اسی مغاد پریم سمدر کے اتل تل میں ڈوبے ہوئے ہیں وہاں اور کوئی نہیں ہے کیول میں ہوں اور میرے پریتم شام سندر وہاں دیکھو میں شام سندر بن گئی شام سندر اوہ تم نہیں دیکھ پاتے کیا کروں جانے دو ادھو ادھو اس پریم سمدر میں ڈوبے ہوئے کو بلکل تل میں جا کر ویلین ہو جانے والے کو تم باہر لانا چاہتے ہو پریم کے سمدر کو تم گھڑے میں اٹا کر رکھنا چاہتے ہو سوچو کتنی بھول کر رہے ہو دیکھو ادھو تم چاہو میں چاہوں تو بھی سمدر گھڑے میں نہیں سما سکتا ارے میں پگلی ہو گئی ہوں کیا کہتے کہتے کیا کہہ جاتی ہوں میں بھول گئی ادھو بس اتنا ہی کہنا ہے ویرت کی چرچہ ہمیں مت سناو ہم گوالینے یوگ کی بات گیان کی بات سن کر کیا کریں گی اجی تم ہمیں ٹھگنے آئے ہو نہیں نہیں ادھو ٹھگ نہیں سکو گے تمہارا یہ یوگ تمہارا یہ یوگ ہمیں بھولا نہیں سکے گا تمہارا یہ گیان ہمیں بھولا نہیں سکے گا میں چاہوں تو بھی نہیں بھول سکتی سنو پیارے سکھا بڑی چھپی بات بتاتی ہوں آج سے بہت دن پہلے شام سندر آئے تھے انہوں نے میرے شریر روپ گھڑے کو اپنے پریم سے بھر دیا بھر کر پھر کیا کیا بتاؤں سنو چاروں اور سے سویم ہی پہرے پر بیٹھ گئے کانوں کو بند کر کے وہاں بیٹھ گئے آنکھوں کو بند کر کے وہاں بیٹھ گئے ناک کے چھدروں کو بند کر کے وہاں بیٹھ گئے مو کو بند کر کے وہاں بھی بیٹھ گئے اور بتاؤں سویم رس روپ ہو کر باہر بھیتر اوپر نیچے دائیں بائیں سب جگہ پہرہ دینے لگے ادھو پیارے ادھو میرے سوخے شریر کے بھیتر دیکھو تب پتا چلے گا دیکھو شام سندر رس روپ ہو کر بھیتر بھرے ہیں یہ شریر کا گھڑا بھرا ہے پریم رس سے اور سروتہ سب اور سے بند ہے اسے تم شار سمودر میں یوگ کی کھاری چرچہ میں ڈوبونا چاہتے ہو یہ بھی کبھی سمبھو ہے ادھو اس پریاس کو چھوڑ دو یہ پریم کا گھڑ تمہارے یوگ کے کھارے سمودر میں کبھی ڈوبنے کا نہیں ہے یہ تو ڈوبے گا شام سندر کے مدھر سدھا میں پریم سمودر میں سویم شام سندر آئیں گے سویم اس کا موں کھول کر اسے اپنے میں ملا کر ایک کر لیں گے پیارے سکھا اوپائے نہیں ہیں لاکھ پریتن کرو شام سندر کے ہاتھوں سے بھرا ہوا پریم میں گھٹ امرت میں گھٹ تمہارے یوگ کے کھارے سمودر میں ڈوبے گا ہی نہیں اوہ میں سچ مچ پاگل ہو گئی ہوں کیا کیا بک رہی ہوں ادھو تم سے شما کرنا پیارے سکھا میں ہوش میں نہیں ہوں یہ پگلی کا پرلاپ ہے میرے جلے ہوئے جل سے ہوئے ہردے میں گھان نہیں بچ گیا ہے کی میں بیچار کر تم سے بات کروں کبھی کچھ کبھی کچھ بکتی ہی چلی جا رہی ہوں ساور ساور ہی آگے ہے ساور ہی پیچھے ہے پریتن ساور ساور ہی دائنے ہیں ساور ہی بائیں ہیں پریتن ساور ساور ہی اوپر ہے ساور ہی نیچے ہے پریتن ساور ساور ہی اب کیول سروتر اوستت ہے پریتن جے جے پریتن جے جے پریتن جے جے پریتن جے جے پریتن جے شری رات ہے پجے شری صلی